میرے دوستو حضرت نے اس بیان قریب میں آج کی حالات کو سامنے ربتے ہوئے کتنے قیمتی باتیں بتلائیں میری آپ حضرت سے پڑے عدد کے ساتھ گزارش نہیں ہے کہ آپ حضرت اس بیان کو اور سے سنیں اور میرے دوستو تک اس بیان کو ضرور پہنچائیں بدکی صلاح کی غرض سے دینیت سے سنیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ایسے جامع قسم کے مرکز جہاں سے دونوں تلقی رہنمائی ملے اب زمانے کو ایسے مرکزوں کی ضرورت ہے اب تک جن مرکزوں نے ہماری رہنمائی کی وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ ہمارے بہت محسن ہیں لیکن یاد رکھنا اگر دو چار سمجھدار یہاں موجود ہوں تو میرے اشارے کو سمجھیں کہ ہر زمانے کا ایک مرکز ہوتا ہے وہ زمانہ پورے سو سال تک اپنی ذمہ داری پوری کر کے اگلے دور کے مرکز تک اس امانت کو منتقل کر دیتا ہے ایک ہی مرکز قیامت تک نہیں چلتا اس بات کو سمجھو یاد رکھنا آج تو اسی پر لڑائی ہو رہی ہے کہ شورہ سہی ہے کہ امارت سہی ہے پاگلپن کے کوئی لیمٹ ہے کوئی انتہا ہے مسلمانوں کے پاگلپن کے دو پارٹیاں بن گئیں کہ آنگلیس اور بی جے پی کے طرح ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا مسجدوں میں یہ اعلان کہ یہاں شورہ والی جماعت نہیں ٹھہرے گی مسجدوں میں یہ اعلان کہ یہاں امارت والی جماعت نہیں ٹھہرے گی مسلمانوں کتنے ٹکڑوں میں باٹوں گے تم محمد مسلمہ کو کتنے ٹکڑوں میں باٹوں گے اسلام کو یاد رکھنا جب دین کی محنت کے انداز بدلتا ہے تو کوئی نیا نبی اور مجدد آکے اعلان نہیں کرتا کہ اب دین کی محنت کے انداز بدل گیا بلکہ دین کی پرانی محنت میں کرنے والوں میں ایسے کیلے مکوڑے اور ایسی خرابیاں بیدا ہو جاتی ہیں اسی سے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اب اس محنت کی عمر پوری ہو چکے اب کوئی اور محنت اس کی جگہ لے گی آؤ تلاش کرتے ہیں آؤ ڈھونڈتے ہیں کہاں کون سی محنت اس کی جگہ لے گی کیونکہ سرکار دعالم کی امت دین کی محنت کے بغیر تو نہیں رہے گی یہ تو پکی بات ہے لیکن ایک ہی محنت قیامت تک کے لیے قبول کبھی نہیں ہوتی ایک زمانہ تک حضرت شاہ علی اللہ کا نام تھا آج لوگ ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ حضرت شاہ علی اللہ کا مرکز کہاں تھا ایک زمانہ تک حضرت مجدی صاحب کا مرکز تھا سرہند میں آج لوگ ٹکٹ لے کر جاتے ہیں سرہند اور صرف وہاں فاتحہ پڑھ کے چلے آتے ہیں یاد رکھنا ہر صدی کے مرکز بدلتے ہیں اس بات کو سمجھو میں خطرہ مول لے کر یہ بات کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ اسی بیان کے درمیان کمنٹس آنے شروع ہو گئے ہوں گے ٹرول کیا جا رہا ہوگا مجھے گاریاں دی جا رہی ہوں گے بددعائیں کی جا رہی ہوں گے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے اللہ کی پکڑ کر ڈر ہے اس لیے وہ بات جو اللہ نے مجھ پر کھولی ہے میں صاف لفظوں میں کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں